ہلو میرے پیارے دوستوں ساتھ ہے آپ کا اپنے چینل نولسکائپر اور میں ہوں آپ کا دوست امت وریج جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر سمیہ سمیہ پر ہم آپ کو ریکروٹمنٹ سے ریلیٹیڈ انفرمیشن یا جتنی بھی انفرمیشن الگ الگ اگزامز کے بارے پہنٹیو آپ کو دیتے رہتے ہیں ساتھ ہی ہمارے چینل پر سارے اگزامز کے لیے کورسز فری چل رہے ہیں تو میں آپ سب سے ریکومنٹ کروں گا کہ آپ پلیز جا کر چینل کو سبسکرائب کریں وہاں پر الگ الگ پیلسٹ ہیں لائف کلاسز چل رہے ہیں تو آپ جس بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اس کی لائف کلاسز کو آپ جرور جوائن کریں ٹھیک ہے دوستو آپ کو یہاں وہاں سے کوئی سبسکرپشن خریدنے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی پیٹ کورس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ساری کی ساری چیزیں ہمارے چینل پر آپ کی اپنے چینل نولسکائپر بھی کوئی فریلی اپیلیبل ہیں ٹھیک ہے دوستو تو جب آپ کچھ چیزیں اچھی قوالٹی میں فریلی اپیلیبل ہے تو آپ اپنا پیسہ کیوں ویسٹ کریں اب چلیے دوستو ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے بارے میں جو کی ہمارا ہے ایمٹی ایس سے ریلیٹیڈ اس سے پہلے میں آپ سبی سے بولوں گا ہے کہ آپ ہمارا ٹیلیگرام پر ایک گروپ ہے نولیس کا ایک ہوں سے جرور جائن کریں کیونکہ وہاں پر میں ڈی ایس تی سی آئل کے بارے میں ریگولر اپ ڈیٹ ڈالتا رہتا ہوں کیونکہ ہر سے میں ویڈیو بنا کر بتانا پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے دوستو ہے نا تو وہاں پر ڈی ایس جو گروپ ہے گروپ میں ہم ڈسکرشن کرتے رہتے ہیں اور گروپ میں میں کچھ انفرمیشن بھی سیئر کرتا رہتا ہوں ساتھ ہی سٹیڈی بٹیریل بھی وہاں پر ایبیلیبل ہے تو دیفنیٹلی بہت سارے طریقوں سے وہ گروپ آپ کی مدد کرے گا تو آپ کو knowledge کا ہی ٹیلیگرام گروپ کے لنک ڈسکرشن باکس میں دے دی گئی ہے جس پر آپ click کر کے direct پہنچ سکتے ہیں ہمارے گروپ کو join کر سکتے ہیں future informations کے لئے اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کب آئے گی second phase ایمٹی ایس کی joining اور اتنی لیٹ لتیفی کی ہو رہی تو ہم سبھی کو پتا ہے ڈی ایف سی سی آئل نے last year کچھ exams conduct کر آیا تھے جس میں سے ایک post تھی ایمٹی ایس کی اپ ایمٹی ایس میں problem کیا کہ ڈی ایف سی سی آئل نے اس کے دو phase clear کی ہے اور پہلے phase کی تو joining دے دی لیکن second phase والوں کو لٹکا دیا ہے میں یہ ویڈی ایس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ بچے بہت زیادہ پریسان ہو رہے ہیں آپ سبھی چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے regular comments آ رہے ہیں messages آ رہے ہیں calls آ رہے ہیں mails آ رہے ہیں کہ میں ڈی ایف سی سی آئل پر ویڈی ایس کیوں نہیں بنا رہا ہوں تو اس کے پیچھے دوستوں reason یہ تھا کہ آپ سبھی جو ہمارے چینل پر already subscribed ہیں جو ہم نے جانتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ آپ کی زیویت رہے کی fault information کو آپ کے ساتھ سے نہیں کرتے جب تک کہ authenticated information نہ ہو میرے ساتھ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے کو بے وقوب بنانے کے لئے بہت سارے youtube channels کچھ بھی information دے رہے ہیں تاکہ اسے اپنے کو views ملنے ہیں اور ڈی ایف سی سی آئل کے بچے کافے ساتھ پریسان بھی اور یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں تو وہ اس کا سکار بھی ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں میں نے پچھلے last three to four days کافی زیادہ محنت کی کافی سارے mails کیے call try کیے اور ان سب چیزوں کے وجہ سے مجھے ایک چھوٹا سا clue ملا ہے میں یہ نہیں بول سکتا ہے کہ exact result ملا ہے ایک چھوٹا سا clue ملا ہے ڈی ای سی سی آئل ای 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 س کی joining کے بارے میں second phase کی ہے نا تو وہ یہاں پر ہم discuss کرنے والے ہیں آپ سب ایک ساتھ تو سب سے پہلی بات ہی ہوتی ہے کیوں ہو رہی ہے تنا لیٹ یہ ہم discuss کرنے والے ہیں جو جس officer سے میری بات تو ان کے content کے according تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ دی ای 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 جو recruitment کرایا تھا یہ ان کا continuously جو joining ہے وہ کراتے جا رہے ہیں لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کا document verification کرا رہے ہیں ان کا medical کر رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزے common office سے کر رہے ہیں تو چونکہ office میں رس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے that is why یہ پہلے ان ساری vacancies کو clear کر رہے ہیں اور انہوں نے hold پر رکھا ہوا ہے کہ اس کو mts کو پہلا reason تو یہ ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے کہ mts second phase کب آئے گا یا نہیں آئے گا second phase ضرور آئے گا بس اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا سا کتنا ابھی میں بتاؤں گا وہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ پندہ جنوری بیس جنوری لگ بھائیس جنوری تک کہ میرے پاس instruments کے admit cards ہیں جن کے ابھی document verification ہونے ہیں ہے نا تو مطلب جب تک یہ document verification چل رہے ہیں تب تک mts second phase کی کاروائی تو شروع ہو ہی نہیں سکتی ہے ہے نا یہی ان کا مہا ساہ کا کہنا ابھی تھا کہ second phase کی joining جو اب تک پہلے joining چل رہی ہوں joining کے بعد ہی شروع ہوگا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ 30 جنوری کے بعد جو joining کی formalities وہ ختم ہو جائیں گی اور mts second phase کا processor سٹارٹ ہو جائے گا 30 کے بعد سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک تاریخ کمس سے پوچھنے لائیں گے سر ہوا نہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کمس قریب 8 فیوری سے لے کے 20 فیوری کے 20 یہ جو joining ایک conduct کرائی جا سکتی ہے سارے سیٹ اپس کے بعد ٹھیک ہے دوستو مطلب آپ ایسا مان سکتے ہیں کہ فیوری کے منت کے last last تک آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی clue مل سکتا ہے mts second phase کی joining کو لے کے تو میں آپ سب سے یہ ہی کہوں گا کہ اب یہاں بھٹکنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اپنا time ویسٹ کرنے کی اپنے resources ویسٹ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ پکا ہے کہ جب تک جوائننگ چل رہی ہے کیونکہ کیسٹوینٹ کو یہ بھی دکت ہو رہی ہے پریشان ہو رہی ہے کہ سار executive کی joining تو آ رہی ہے ان کی joining تو آ رہی ہے کسی کی پندہ janوری کسی کی بیچ janوری ہماری کیوں نہیں آ رہی ہے تو پہلے دوستو ان کی waiting list کو کیا جائے اس کے بعد mts second phase پر آیا جائے گا تو آپ سبھی تھوڑا اتنا کیونکہ یہ exam آپ کا نکل گیا ہے لیکن اور دوسری exams کو آپ اپنے ہاتھ سے نہ نکل لیں دیں انہیں بھی clear کریں جیسے کہ آپ نے MTS کو clear کیا ٹھیک ہے دوستو اور یہ جلد ہی آپ کے سامنے آنے والا فیبری کے منتھ جوائننگ تو بلکل آپ اس کے لئے بھی تیار رہے اور بلکل بھی پریشان نہ ہو کسی بھی طرح کی فالتو کی نیوز میں نہ آئے میرے دوستو اور پلیز آپ ہمارے ٹیلیگرام کو جرور جوائن کریں ساتھ ہی آپ لائک سبسکر کریں جس سے اور بھی لوگ اس سے بینیفیٹ ہو سکیں Thank you